تو ہیلو فرینڈز آپ کا فیصے بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل اس ایم آئی ای پہ اس چینل میں ہم آپ کے لیے لیٹس انویسمنٹ آئیڈیاز لے کے آتے رہتے ہیں دوستو اس پیڈیو میں بات کریں گے گلارڈا کی گلارڈا فنانس کمپنی کی جس کے فنانشل ریزلٹس ہمارے پاس آ چکے ہیں یہ جو کمپنی ہے فنانس انویسمنٹ سیکٹر میں ڈیل کرتی ہے اس کے کوارٹلی نمبرز ہمارے پاس آ چکے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں اس کمپنی کے نمبرز کیسے رہی ہیں سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بیل لائکن کا بٹن جرور پیس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے ویڈیوز کا نوٹیپ کیشن مل جائے گا ویڈیو اچھی لگی اسے لائک جرور کر دیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کمپنی کے ٹوٹل انکم کی ٹوٹل انکم اس کمپنی کی آپ دیکھ سکتے ہو قوارٹر تھری میں اس کی ٹوٹل انکم 128 ہے جبکہ لائسٹ یئر اٹیٹو ستمبر کوارٹر میں آپ دیکھ سکتے ہو 150 ہے تو یہاں پہ کلیر کٹ پوزٹیو ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کمپنی کے کوارٹر تھری کے نمبرز ایکسیلنٹ رہی ہیں ٹوٹل انکم میں بہت شاندہ رکوری دیکھنے کو مل رہی ہے گروت دیکھنے کو مل رہی ہے کمپنی کا جو ٹوٹل انکم ہے وہ جیلی بیسز پہ بھی اور کوارٹرلی بیسز پہ بھی ایمپرویمنٹ شو کر رہا ہے فرسٹ نائن مانت کا ڈاٹا دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ دیکھو یہاں پہ بھی گروت ہو رہی ہے اس کا جو نائن مانت کا انکم آیا ہے 348 ہے جبکہ لائسٹ یئر اٹواز 256 تو انکم میں بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو مل گیا ہے یہ ایک اچھی انڈیکیشن ہے ٹوٹل ایکسپینس بھی دیکھ لیتے ہیں دوستو ایکسپینس میں بھی بڑا اٹری دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پہ 81 آیا ہے اس کامپنی کا ایکسپینس لائسٹ یئر اٹواز 55 جبکہ ستمبر کواٹر میں اٹواز 70 تو ایکسپینس بھی بڑھ رہا ہے تو سیمیلرلی نائن مانت کے لیے بھی ایکسپینس میں بڑا اٹری درج کی گئی ہے کیونکہ کامپنی کے سیلز بڑھ رہی ہے جو بھی انپوٹ کاؤسٹ ہے وہ بڑھ رہی ہے جو ٹیکس بھی بڑھ رہا ہے تو اس کے کارن کامپنی کا جو ایکسپینسٹ ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے تو ہم بات کریں گے اس کے پروفٹ کی کیونکہ کامپنی کے پاس جو مین انکم ہوتی ہے وہ پروفٹ سے ہی پتا چلتا ہے کیونکہ جو ٹوٹل انکم ہوتی ہے وہاں سے کامپنی ٹیکس بھی بے کرتی ہے ایکسپینس بھی بے کرتی ہے تو اس کے بعد جو کامپنی کے پروفٹ بچا ہے وہ ہم دیکھیں گے that is profit after tax اس کا ڈاٹا ایک ور ہم چیک کر لیتے ہیں تو دوستو اس کامپنی کا جو total profit آیا ہے نا وہ 35 آیا ہے جبکہ ستمبر quarter میں it was nearly 34 جبکہ last year same quarter میں it was 19 تو clear cut positive trend دیکھنے کو مل رہا ہے profit میں بھی year on year basis پہ بھی اور quarter on quarter basis پہ بھی positive growth دیکھنے کو مل گئی ہے یہ بھی ایک اچھی indication ہے کہ کامپنی نے شاندار performance show کر دی ہے کامپنی کے profit میں بہتی شاندار recovery دیکھنے کو مل رہی ہے first nine month کا data بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ بھی اچھی بڑوتری دیکھنے کو ملی ہے کامپنی کا last year nine month کا جو data آیا تھا profit کا 72 تھا تو اس بارے اس کامپنی نے first nine month میں 101 lakh کا جو profit ہے وہ کمالیا ہے تو ایک اچھی indication ہے کامپنی کے numbers excellent رہی ہیں تو out performance show کر رہی ہیں تو آئیے اس stock کی performance بھی ایک بار چیک کر لیتے ہیں اس stock میں کیا trend چل رہی ہیں کیونکہ کامپنی کے number تو اچھے آ چکے ہیں لیکن کیا یہ کامپنی آگے rally کرے گی تو آج market نے بھی ایک positive trend اس stock میں show کر دیا ہے gillada finance and investment میں upper circuit لگ چکا ہے five day میں دیکھو five days میں بھی بہتی bullish reversal اب ہو چکی ہے 8.87% کی reversal ہے one month کا data دیکھ لو یہاں پہ بھی v-shape recovery ہے اس کا جو lower spot level ہے 13.56 کے round بنتا دکھائی دے رہا ہے تو ابھی بھی اس stock کا جو 16.30 کا level ہے وہ ایک بڑا resistance جون بنا ہوا ہے 13.50 کے round اس کا جو ہے support ہے جبکہ resistance level اس کا 16.30 کے round دیکھنے کو ملا ہے تو آنے والے time میں آپ کو ان دونوں levels پہ focus کرنے کی جورت ہے shorter میں اس stock میں wallet healthy رہ سکتی ہے آپ send home دیکھنے کو ملتے رہیں گے ہاں long term کے لیے یعنی ایک stock ایک اچھا multi wager شعبت ہو سکتا ہے کیونکہ اب اس company کے numbers positive آنا شروع ہو گئے ہیں تو shorter میں دیکھو کتنی جیدہ wallet ایٹی ہے یہ stock highly volatile stock ہے لیکن جیسے اس کے number اچھے آ رہے ہیں آنے والے ایک دو quarter میں بھی company جدی اچھے number پیش کرے گی تو بہت ہی بڑی rally اس stock میں آنے والے دنوں میں دیکھنے کو مل سکتی ہے لیکن shorter میں ہم نے آپ کو جو levels بتائے ہیں آپ ان پہ جرور focus رکھیں thanks again